ہندوستان سے لگ بکتین ہجار کلومیٹر دور بسر خاری میں ایک امیر دیش قطر جس میں امیریوں کا کوئی حساب نہیں تو چلی یہاں کی کچھ جگہوں سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں ہمارے سیریز لگنے والا دوستو وہ دوستو کتر کے بارے میں ہونے والا یہاں بہت سایسا تیز دیکھیں کوئی ملے گا تو جس کا ویڈو دوستو ایک کے بعد ایک کے بعد آپ کو میں اس چینل پر ڈالتا رہا ہوں تو امید دوستو آپ کو ہمارے ویڈیو جروع پاسند آئے گا تو چلی دوستو آپ کو اپنین اصابق روبرو کرتے ہیں بج رہا ہے تو دو پیار کے عڑا ہی جو کہ یہاں پر گورنمنٹ بھی بولتا ہے گرمی کا ٹائپ میں جو دو بیرے میں آپ لوگوں کو نکلنا نہیں چاہیے جیسے کی ورکر لوگوں کا جو ٹائپ میں کام کرنے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ سام کا چار بجے کے بعد سے سٹارٹ ہوتے کہ اس سے پہلے اگر کوئی کام کرتا ہو روڑے ملتا ہے بھی نا تو اس کو اگر جو پولیس انہوں کو ارسٹ کر لیتا ہے اور اس کمپنی پہ بہت اچھا کسا فائن بھی مارتا ہے اور ہم لوگ کے آنا دوستو پھڑا گیا تو پھلیس پھڑا سکتا ہے اس لئے ہم لوگ چھو میں بیٹے ہیں سام ہوئے گا تو پھر نکلتے ہیں آگے بیچ کی طرف پر اس کے بعد آپ کو بیچ کے نظارہ دکھاتے ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی ازان کا وقت ہو گیا ہے اور پارک میں دیکھیں وہاں پہ آپ کو سپیکر دکھ رہا ہوگا ابھی یہاں پہ آزان ہو رہا ہے اور جی ہاں نے نواز پڑھنے کیلئے کدھر جائے گا کندھر جائے گا کیونکہ ازان کا وقت ہو گیا ہے پارک میں بھی پتا چل جائے لوگوں کو اور جیہا بھائی کیسا لگ رہا ہے پارک میں دھوپ بڑی تیج ہے دوستو حالت خراب کر دے گا کتر کا دھوپ جیہا بھائی کیسا رہا دھوپ کتنا سال وہ آپ کو کتر میں کہاں سے آپ بانگلہ دیش میں کہاں سے تو دوستو آپ کو کیا نا کی کس چیچ کے پیڑ دے مرات بھائی یہ میڈی کے پیر ہے یہ میڈی کے پیر گاؤں میں رہتا تو دیکھ میرے پیچھے دوستو جو یہ بھوٹ دیکھ رہے ہیں دوستو اس پہ آپ کو سپر کرنے کے دوستو 10-20 ریال دینا پڑتا ہے لیکن دوستو دیفرینٹ کرتا ہے کہ آپ کو ان سے بھوٹ پر چڑھ رہے ہیں اس پہ دوستو آپ کو ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ کٹیگری کا بھوٹ دیکھنے کو ملتا ہے کسی میں گانا بستا ہے تو کسی میں کھانا بھی ملتا ہے لیکن دوستو اس کا جو نارمل چارجے سے ہم آپ کو 10 ریال دینا پڑتا ہے لیکن دوستو ابھی سے آئے گی سیزن نہیں ہے تو اس لئے آپ کو جاتا سے زیادہ 5-7 ریال میں آپ کو بھوٹ کروا لے لیکن دوستو اس کا جو پیکیج شاڑوں کا 10 سے لے کر اگر آپ دوستو قدر آئے ہیں اور کورنیج گھومنے کے ارادہ بنا رہے ہیں تو دوستو آپ سام میں ہی یہاں پہ آئیے گا کیونکہ دوستو آپ کو یہاں پہ بہت سا لیڈنگ شو بھی سام کو دیکھنے کو ملے گا دوستو اور یہاں کا جو موسم بھی ہے سام کو سوانا ہو جائے سامندر کے کنارے ہے تو لازم ہے کہ یہاں پہ آپ کو ٹھنڈنڈی ہواوں بھی بیکنے کو ملے گی اور دوستو جیسے کہ آپ کو بتا دیں کہ آپ لوگ سوچتے رہیں گے کہ ایکسپینسیف کنٹری ہے تو یہاں پہ بارگینی نہیں ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں خود دوستو بورڈ والے کے ساتھ میں بارگینی کرنے کے بعد دوستو میں بھی بورڈ میں چٹ رہا ہوں تو آپ دوستو بلکل یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اپنے حساب سے بارگینی کریے گا آپ کا بارگینی جرور یہاں پہ ہو جائے گا یہ کدھر لے کے جا رہا ہے آبی بھولے گا ہی تر تو فلال دوستو ابھی ہم بعض بورڈ پہ آیا ہے اور بھولڈ میں دوستو بارگینی کریے ہیں میں بھی بورڈوں میں چٹر ہے جو بورڈ والے اپنے کے ساتھ میں دخل کر دے گا ہے اور ابھی ہم لوگ جو کتہ کہاں کیاں اپنے کے ساتھ میں کے ساتھ میں دخل کر رہا ہے اور ہے ہم لوگ لوگ ہم دکھ سکتے ہیں بھولڈ میں ہم پہنے کیا ہمارے موسیقی 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 پکڑتا پہ بھی لوگ نظر آ رہے ہیں جیسے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا سا مچھلی نظر ہے کون سا مچھلی پتہ نہیں ہمنا ہندوستان میں ساید اس کو امریکان ہم لوگ بولتے ہیں اب دیکھتے یہاں پہ کون سا مچھلی ہے یہاں پہ لوگ دوستہ دیکھیں سام کو اپنا چیر لگا کے مچھلی پکڑ رہے ہیں سب اپنا انجوائے میں لگا ہوا ہے ہم لوگ پاس دیکھتے ہیں ہم لوگ تو پکڑنے والے نہیں ہے بس دیکھ کے نظارہ لے لیتے ہیں چلی دوستو اب ہم تھوڑا آرام کر لیتے ہیں بہت در چلنے کے بعد میں ہماری پہروں میں بھی درد ہونے لگی ہے تو چلی دوستو اس ویڈیو میں آپ کو اور میرا سفر یہی تک تھا پھر ملتے ہیں اور ایک نئے سفر میں تب تک ہی لے اپنا خیال رکھے گا اور مجھے دیجئے حزاظر